یہ چوتھا بند ہے اس میں بھی علامہ اقبال نے مسجدِ قرطبہ کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا ہے تیرا جلال و جمال مردِ خدا کی دلیل وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل جلال و جمال کہتے ہیں خوبصورتی اور عظمت کو جلیل با عظمت جمیل خوبصورتی کہہ رہے ہیں کہ اے مسجدِ قرطبہ تج میں بھی وہی جمال وہی جلال موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ ندر بے باق شخص میں پائے جاتا ہے جس طرح وہ شان و شوقت والا اور صاحبِ حسن اور جمال ہوتا ہے تو بھی اسی خصوصیت کی مالک ہے مسجد تیری بینہ پائے دار تیرے ستون بے شمار شام کے سہرہ میں ہوں جیسے حجومِ نخیل بینہ کہتے ہیں بنیادیں پائے دار کہتے ہیں مضبوط ستون بے شمار انگنت ستون سہرہ کہتے ہیں رگستان کو نخیل کہتے ہیں خجور کے درخت کو اللہمہ اقبال نے اس شیر میں مسجد قرطبہ سے کہہ رہے ہیں کہ تیری امارت کی بنیاد جو ہے وہ نہایت مضبوط ہے اور تیرے ستون مسجد قرطبہ کے جو ستون کی تعداد ہے وہ ایک ہزار چار سو سترہ ہیں اتنے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے جس کی وجہ سے تو آج بھی اپنی اصلیت پر قائم ہے جیسے شام کے سہرہ میں خجوروں نے درختوں کے جن نہیں گنے جا سکتے تیرے دروبام پر وادی ایمن کا نور تیرا مینارے بلند جلوہ گاہ جبریل دروبام کہتے ہیں دروازے اور چھتوں کو وادی ایمن وہ وادی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ دکھائی دیا تھا مینار کہتے ہیں مینار کو جلوہ گاہ جبریل حضرت جبریل علیہ السلام کا جلوہ دکھانے کا مقام اللہ میں اقبال اس شیر میں مسجد قرطبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تیرے دروازوں اور چھتوں پر وادی سینہ میں جو نور چمکا تھا یہاں بھی وہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے اور تیرہ یہ جو بلند مینار ہے جو آزان کے لیے وقف ہے ان پر ایسا لگتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا سایہ موجود ہو مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے اس کی آزانوں سے فاش سر کلیم و خلیل مرد مسلمان کہتے ہیں مومن کو اقبال کہہ رہے ہیں مسلمان کبھی مٹ نہیں سکتے کیونکہ ان کی آزانیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلل القدر پنگمبران کے راست سے بینقاب کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس پین سے مسلمانوں کو ختم کر دیا ہے لیکن ملت مسلمہ وہ کتنے ہی مرائل سے گزرے اسے کوئی توفان فرہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کے جانساروں نے تو اپنی آزانوں کے ذریعے ان رازوں کو بینقاب کر دیا جن کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم جیسے پیغمبروں سے تھا یعنی مسلمانوں نے ان عظیم پیغمبروں کی تعلیمات کو سمجھا اور اسے عالمی سطح پر پھیلایا تھا اس کی زمین بے حدود اس کا افق بے سغور اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل مین میسیج اس شیر کا یہ ہے کہ پوری دنیا مسلمان کا وطن ہوتی ہے مسلمان کی جو دنیا ہے وہ جگرافیائی حدود کی پابند نہیں ہوتی جب اروج پہ تھے تو اپنے اقدار کے وقت ان کی سلطنت کو جو وہ ست تھی اس کی حدود کا تائین کرنا بہت مشکل کام ہے وہ حد بندی سے آزاد تھی اور یہ بقیہ جو ہیں یہ سارے نام ہیں دریاؤں کے یہ دجلہ سغور کہتے ہیں سرحدوں سے بے نیاز اور یہ تین دریاؤں کے نام ہیں دجلہ کا دنیوب کا اور نیل کا اس کے زمانے عجیب اس کے فسانے غریب اہدِ کون کو دیا اس نے پیامِ رہیل فسانے غریب کہتے ہیں عجیب کہانیاں اہدِ کون پرانا زمانہ پیامِ رہیل گوچ کا پیغام اس شعر میں اللہم اقبال مسلمان قوموں کے کارنامے بتا رہے ہیں کہ مسلمان قوم جب اروج پہ تھی تو اس نے نہایت حیرت انگیز کا نامِ انجام دیا ہے اور حیران کر دینے والی کہانیاں ہیں اور اس قوم نے پرانے زمانے کو کوچ کا پیغام دیا یعنی جو سارے نئی چیزیں جو ڈبل اپ ہوئی ہیں یورپ جب دارک ایجز میں تھا اس نے ساری چیزیں مسلمانوں سے سیکھی تھی ٹویل سینچری میں تھرٹین میں فورٹین میں ساقی اربابِ زوخ فارسِ میدانِ شوخ بادہ ہے اس کا رہیخ تیخ ہے اس کی اثیل اربابِ زوخ کہتے ہیں عشقِ الٰہی میں ڈوبے ہوئے لوگ فارس کہتے ہیں شہ سوار کو بادہ کہتے ہیں شراب کو رہیخ کہتے ہیں خالص شراب تیخ کہتے ہیں تلوار کو اثیل کہتے ہیں خالص آلہ اصلی اس شیر میں اقبال ماضی کے مسلمانوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو روحانی ذوق میسر تھا یہ وہ مسلمان تھے جنہیں شہ سواری آتی تھی اور ان کی تلوار جو تھی اس کی کارٹ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا مرد سپائی ہے وہ اس کی زرہ لا الہ سایہ شمشیر میں اس کی پنہ لا الہ زرہ کہتے ہیں لوہے کا لباس سایہ شمشیر تلوار کا سایہ پنہ شیر میں مومن مسلمان اور مومن سپائی کا ذکر کرتے ہیں کہ مسلم قوم جو ہے اس کی جو ذرہ تھی وہ کلمہ توحید کے سوا اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا تھا اور تلوار کی سائے میں بھی پنہ گا لا الہ الا اللہ ہی تھی یعنی یہ کلمہ حق کے لئے جیتے اور اسی کے لئے مرتے تھے اور ایسی قوم کو کوئی نہیں مٹا سکتا تھا اس شیئر کا مین میسیج یہ ہے کہ سچا مسلمان چاہے امن ہو چاہے جنگ ہو اس کو صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے جینے کے لئے اور وہ ہے کلمہ تعہید لا الہ اللہ محمد رسول اللہ